بھگت سنگھ 1931 کلبیر کے نام انتیم پتر لاہور سینٹرل جیل 3 مارچ 1931 پری کلبیر سنگھ تم نے میرے لئے بہت کچھ کیا ملاقات کے وقت خط کے جواب میں کچھ لکھ دینے کے لئے کہا کچھ الفاظ لکھ دوں بس دیکھو میں نے کسی کے لئے کچھ نہ کیا تمہارے لئے بھی کچھ نہیں آج کل بلکل مصیبت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہاری زندگی کا کیا ہوگا گزارہ کیسے کروگے یہی سب سوچ کر کام جاتا ہوں مگر بھائی ہوصلہ رکھنا مصیبت میں بھی کبھی مت گبرانا اس کے سیوا اور کیا کہہ سکتا ہوں امریکہ جا سکتے تو بہت اچھا ہوتا مگر اب تو یہ بھی ناممکن معلوم ہوتا ہے آہستہ آہستہ محنت سے پڑھتے جانا اگر کوئی کام سیکھ سکو تو بہتر ہوگا مگر سب کچھ پتا جی کی سلاح سے کرنا جہاں تک ہو سکے محبت سے سب لوگ گزارہ کرنا اس کے سوائے کیا کہوں جانتا ہوں کہ آج تمہارے دل کے اندر غم کا سمدر تھاٹے مار رہا ہے بھائی تمہاری بات سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں مگر کیا کیا جائے ہوصلہ کرنا میرے عزیز میرے بہت بہت پیارے بھائی زندگی بڑی سخت ہے اور دنیا بڑی بے مروت سب لوگ بڑے بے رحم ہیں صرف محبت اور ہوصلے سے ہی گزارہ ہو سکے گا کلتار کی تعلیم کی فکر بھی تم ہی کرنا بڑی شرم آتی ہے اور افسوس کے سوائے میں کر ہی کیا سکتا ہوں ساتھ والا خط ہندی میں لکھا ہوا ہے خط کے کی بہن کو دے دینا اچھا نمس کر عزیز بھائی الودا رخصت تمہارا خیر اندیش بھغت سنگھ موسیقی